ہمارے معاشرے میں یا یوں کہلے کہ ہمارے اردکیرد بہت سے افراد جو سائنس سے وابستہ ہے وہ سائنس کو بہتر طور پر سمجھ کر پڑتے تو ہیں لیکن کبھی کبھی ان کے تجسس میں اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیشتر بار ایسے سوالات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو بظاہر تو بیمانی لگتے ہیں مگر ان کے پیچھے چھوپے سائنسی علم پر ہر متجسس شخص کو ہونا چاہیے سورج ہماری کہکشا کا ایک اہم ترین ستارہ ہے جس کے بغیر دنیا سمیت کائنات کے تمام سیارے ماند پڑ سکتے ہیں لیکن کیا کبھی سوچا کہ اگر سورج کی روشنی اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا اور اس کے نظام شمسی میں کیسے اثرات مرتب ہوں گے اس سوال کے دو پہلو بنتے ہیں پہلا یہ کہ ایسا ہونے کے بعد کائنات کا منظر کیسا ہوگا اور دوسرا پہلو یہ کہ سورج کے اوجل ہو جانے سے زمین پر موجود تمام جانداروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اسلام علیکم میرا نام ہے واجد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نولج اپ ڈیٹ کی ویڈیو اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا ناظرین گرامی اگر سورج اچانک کائنات سے غائب ہو جائے تو تب بھی زمینی باشندوں کو اس کی خبر تک نہ ہوگی اور اس کی روشنی ان تک پہنچتی رہے گی مجھے یقین ہے کہ اس سوال کا جواب پڑھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا اس سوال کے دو پہلو ہیں پہلا یہ کہ ایسا ہونے کے بعد کائنات کا نظارہ کیسا ہوگا اور دوسرا پہلو یہ کہ اس سے زمین پر موجود تمام جانداروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے تو چلیں ان پہلو پر بات کرتے ہیں اگر اچانک سورج غائب ہو جائے تو تب بھی زمینی باشندوں کو اس کی خبر تک نہ ہوگی اور اس کی روشنی ان تک آتی رہے گی یہ روشنی محض آٹھ منٹ تک برقرار رہے گی ہم جانتے ہیں کہ خلا میں روشنی تقریباً تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے اور زمین سے سورج تک کا درمیانی فاصلہ لگ بر ڈیڑھ کروڑ کلومیٹر ہے تو اس فاصلے کو تے کرنے میں روشنی کو آٹھ منٹ کی مسافت تے کرنا پڑتی ہے جی ہاں سورج کی روشنی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ آٹھ منٹ پہلے سورج سے روانہ ہوئی تھی یوں اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روشنی جو اس کائنات کی سب سے تیز رفتار شے کہلائی جاتی ہے وہ بھی کچھ وقت کے بعد زمین تک پہنچتی ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر زمین سورج کی کشش کی وجہ سے اس کے گرد مہور ہے تو جیسے ہی سورج غائب ہوگا اسی وقت زمین بھی اپنے مدار سے ہٹ کر ایک سیدھ راستے پر چلنے لگ جائے گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ نے آئنسٹائن کی تیوری آف ریلیٹیویٹی پڑھا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کائنات میں ٹائم اینڈ پلیس کی ایک چادر موجود ہے جس چیز کا جتنا زیادہ سبسٹنس ہوگا وہ اس چادر میں اتنا زیادہ کرف پیدا کرے گی اور اس کے گرد ڈالوان پر چھوٹی چیزیں جن میں سیارے اسٹرائیڈز وغیرہ شامل ہیں گردش کریں گے آئنسٹائن نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی سبسٹنس اس چادر پر حرکت کرے گا یا اچانک غائب ہو جائے گا تو اس چادر میں لہرے بنیں گی جن کو گریویٹیشنلز ویفز کا نام دیا گیا ہے اور ان لہروں کے پھیلنے کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے غائب ہونے کے آٹھ منٹ بعد ہمیں اس کے غائب ہونے کا علم ہوگا ساتھی ساتھ آٹھ منٹ بعد ہی ٹائم اینڈ پلیس کی چادر میں کرف ختم ہو جائے گا اور اس وقت زمین اپنے مدار سے ہٹ کر سیدھے راستے پر رواہ ہو جائے گی سورج کے غائب ہونے کے بعد دنیا میں دن کا وجود سیرے سے ہی ختم ہو جائے گا اور سولر سسٹم کے تمام پلینٹس اندھیروں میں ڈوب جائیں گے سورج زمین پر روشنی کا واحد سریع ہے اور اس کے غائب ہونے کے بعد پورے پلینٹ پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ شدید ڈھنڈ بھی اپنے ڈیرے جمع لے گی این ممکن ہے کہ چند دنوں میں پورے کرے پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے لیکن سورج کی موت باقی ستاروں کی طرح ہوگی ہم جانتے ہیں کہ سورج کے سینٹر میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے درمیان کیمیائی عمل جاری ہے جس کی وجہ سے روشنی اور حرارت بھی پیدا ہوتی ہے لیکن اس عمل کے نتیجے میں کچھ اور منرلز بھی بنتی ہیں جن میں لوہا بھی شامل ہے ان کے بننے کی وجہ سے سورج کا والیم آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے سائنس دانوں کے مطابق آج سے تقریباً پانچ ارب سال بعد سورج کا والیم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ نظام شمسی کے پہلے دو سیارے یعنی مرکری اور وینس ٹو کو تو اپنے اندر ہی نگل لے گا تاہم زمین بھی سورج میں انٹیگریٹ ہو جائے گی سورج اس حالت میں انتہائی لال دیو کی طرح ہوگا اسی وجہ سے اسے اسٹرونومکل ٹرم میں ریڈ جائنٹ کہتے ہیں اس حالت میں پہنچنے کے بعد سورج مزید بڑا نہیں ہوگا بلکہ باقی ستاروں کی طرح پھٹ جائے گا اور صرف اس کا سینٹر باقی رہے گا جو اس وقت اس کے اپنے والیم سے قدر چھوٹا ہے وہ رہ جائے گا چونکہ وہ چھوٹا اور سفید روشن ستارہ ہوگا اس لئے اس سے سفید بونا ستارہ یا وائٹ وارف کا نام دیا جاتا ہے سورج کے پھٹنے کے بعد خلا میں بکھرا مادہ بلکل اسی طرح ہی لگے گا جیسے آج ہم آسمان میں نیبولہ دیکھتے ہیں جن میں سب سے مشہور اورائن نیبولہ ہے اس کے بعد یہ مادہ زیا نہیں ہوگا بلکہ اس سے اور بہت سے ستارے وجود میں آئیں گے سورج کے موت کے وقت اس کے بعد یقینا نہ زمین کا وجود ہوگا اور نہ ہی زمین پر بسنے والے لوگوں کا کوئی پتہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ تب تک ہم انسان کائنات کے کسی اور ستارے کے گرد کسی زمین کی کھوچ کر لے اور وہاں منتقل ہو چکے ہوں